اسلام علیکم بیورز آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت مصددار چکن پکوڑے کی ریسے پھلے کے آئی ہوں یہ بہت ہی مصددار اور بہت ہی لذیذ پکوڑے ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں جن میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ریسے کے لئے میں چکن بونلس چاہیے اور فٹا فٹ جو ہے یہ تیار ہو جاتی ہے تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں آدھا کیجی جو ہے بونلس چکن چاہیے اس طرح لمبے لمبے سٹرپ میں کٹ لیں اس کو اور پھر اس میں ایک ٹیبل سپون ویننگر ڈالیں اور پھر کیومن پاوڈر ہافٹیو سپون ڈالیں ریڈ چیلی پاوڈر لال میرچ ہافٹیو سپون اور سالٹ ون فور ٹیو سپون ڈالیں کیونکہ آگے پھر ہم بیسن میں بھی ڈالیں گے تو احتیاس سے سالٹ ڈالیں بلیک پیپر ون فور ٹیو سپون اسی بھی کالی میرچ اور کٹیوی لال میرچ آدھا ٹیو سپون اب چیزوں کو مکس کریں پھر اس میں جو ہے چنڈر گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون ڈالیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے نہیں تو پھر اس میں لائے گی پکوڑے میں ہاتھ ساؤس ڈالیں ون ڈیبل سپون کوئی بھی چلی ساؤس ڈال سکتے ہیں ریٹ کلر ون ایٹ ٹی سپون ڈالیں بلکل چٹکی بھر تاکہ اس میں تھوڑا سا چیکن میں برائٹ کلر آ جائے پھر ان سب چیزوں کو پہلے اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر پندہ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر جب تک بیسن کو جو ہے وہ بھول کے رکھیں گے یہ بہت آرخانی سے گل جاتی ہے کیونکہ بولے سے تو اس میں دیر نہیں لگتی ہے اور پتلے پتلے ہم نے سٹرائپ کارٹے ہیں اس میں ایک کب ہم نے بیسن میں لے لیا ہے اور پھر دھنیے کو کرش کر کے ڈالا ہے ایک ٹی سپون بلک پیپر ہاف ٹی سپون ڈالیں کوٹی بھی ہو تو زیادہ پہتر بیکنگ پاڈر ون فور ٹی سپون زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ یہ ویسی کرسپی بنے گا کیمن پاڈر ڈالیں ایک ٹی سپون اور لال مرچے آدھا ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ڈالیں اور کسوری مہتی جو ہوتی ہے وہ آدھا ٹی سپون ڈالیں اگر آپ کو زیادہ پسنے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر کٹی بھی لال مرچ آدھے ٹی سپون ڈالیں کیونکہ یہ پکوڑے ہیں تو چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں لیکن آپ اپنے وزی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ مرچیں پھر اس کو جو ہے تھوڑا گاڑا گاڑا سا پیس بنالیں پانی ڈال کے اتنا گاڑا ہو کہ چکن پہ لپڑ جائے اور بس پھر جو ہم نے بھی چکن میرینیٹ کی تھی وہ اس میں ڈپ کر کر کے آئل کو جو ہے میڈیم گرم کر لیں پہلے اور اس کے بعد اس میں پھر اس طرح چاہے تو چمچے سے ڈالیں چاہے تو پھر ہاتھ سے ڈال سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو لیکن فلیم میڈیم ہی رکھئے گا جب چکن ڈالنے لگے تو پھر تھوڑا لوگ کر دیں لیکن تیل کو چتر گرم کر لی جائے گا نہیں تو پھر جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائیے اس طرح سارے پکوڑے ڈال دیں اور تاخیر میں چار سے پانچ منٹ میں ہی ہے پکوڑے تیار ہو جائیں گے کیونکہ اگر پتلا پتلا ہم نے چکن کو کھاٹا ہے تو فوراں گل جائے گی چکن دونوں طرف سے اولٹ پولٹ کر کے اس کو پانچ سے چھ منٹ پکا لیں گلڈن ہونے تک یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں شام کے چائے میں یہ بہت مزیکہ بنتا ہے آپ چاہیں تو ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے تو آپ کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اس سے آنے والی میری ہر ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں اس طرح سے سارے پکوڑے جو ہیں کولٹ پلٹ کر کے تل لیں یہ بلکل تیار ہیں کھانے کے لئے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھائیں یا ویسے بھی کھائیں بہت مزیکہ بنی گئی ہے تو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی سیدھی سادی ریسپی ہے تو آپ لوگ اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا خیال رکھیں ادگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی